میں مشکور ہوں آپ سب کا ریسٹ والوں کا اور جڑا والا کا ریسٹ جو ہے وہ میں نے دکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت کی اگریسیو اور غیر جانبدار اور اشی خبریں دینے والا مجھے اس پر بڑا فکر ہے میں لہور میں بھی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جنرلس طبعہ والے والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کو بہت نعمت دیئے جو دوسرے شہروں سے بہت مختلف ہے دوسری بات ہیلتھ کی ہے جی ہیلتھ میں ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے جو انیشیٹیو لے رہی ہے وہ میں سارے آپ کو بتاؤں گا ایک دو ان میں سے لیکن میں اپنی کارکرد کی اس طرح بتاؤں گا اپنی پنجاب گورنمنٹ کی کہ اس کو آپ ذرا سیاسی نہ سمجھئے میں مثال دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک مریض جس کا پریٹ لیٹس ٹو تھوزنڈ پہ آ گیا تھا جو پین لاکھ چاہیے تھا اور آل موسٹ ڈیٹ بندے گونوں نے پاؤں پہ کھڑا کر کے پجاب بل دپارٹمنٹ نے اس کو انگلینڈ روانہ کر دیا آپ نے پاؤں پہ چل کے گیا سیاسی نہیں یہ مثال ہے اور بڑی مطلب میرا خیال ہے کہ ہماری کارکرد کی بتانے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں نہیں جا سکتی اب میں بات کروں گا کچھ ایسی چیزوں کی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جن کو آج تک پریوریٹی نہیں دی گئی ان میں ہیلس جو ہے ہماری سریں فیرست ہے اور کان صاحب کا جو ویجن ہے اس کے مطابق آپ نے دیکھا ہوگا تیسی جڑا مالا میں ہم نے پچھلے دنوں میں لکھوں کی تعداد میں ہم نے ہیلس کارٹ باٹے جو تقریبا ساڑھے سات لاکھ روپیہ ایک بندے کو ہے جو نومینیٹڈ ہاسپیٹلز میں جا کے علاج کرا سکتا ہے ایون فیصلہ بات کا ڈیالوجی میں اس کی صدیلی بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو فری ہوگی وہاں میں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے میرا خیال ہے پہلی دفعہ کسی نے عام آدمی کے متعلق صحت کے متعلق سوچا دوسری بات اب میں کروں گا کہ کچھ چیزیں ہماری پینڈنگ ہو گئی تھیں فرارٹی سٹیج ہوگی تھی مثلا وہ اورنج لائن بنک لائن اور اس طرح کام شروع ہو گئے تھے سو ہیلتھ کو انہوں نے بلکل ہی ایک طرف کر دیا تھا چودری فرویز علیہ ساتھ کے دور میں جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیے تھے دس سال رکے رہے ہیں دس سال رکے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی تختیاں لگی ہوئی تھیں اس پر کسی اور فضلے کا نام ہے اور اب جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے شروع کیے وہ کام رک گیا تھا جہاں تھا وہیں رک گیا ہم انہوں نے بڑی تیزی سے کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایم ڈی آئی کا جو ایک نیا سسٹم آ رہا ہے ایڈوکیشن کا وہ اس کو ہیلتھ ایڈوکیشن کے مطلق سارا اس پر ہم اس کی ہم لیجسٹریشن کر رہے ہیں اگلی دنوں میں انشاءاللہ طلاب پر وہ بہت بڑی چیز نظر آئے گی کچھ چیزیں جیسے ڈاکسہ پر بھی ذکر کر رہے تھے کہ انیسٹیس نہیں ہے یہاں پر فلان چیز نہیں ہے فلان چیز نہیں ہے یہ بہت معمولی چیزیں ہیں انیسٹیزیا کے ڈپلومہ ہولڈر فیصلہ بعد میں میرا خیال ہے کم سکم تیس چاریس سو موجود ہے جنہاں اپنیاں ڈھونکے ہیں لیکن کچھلی گورنمنٹ کی وہ ترجیہ ہی نہ تھی ہم اس کی ڈیٹو پر اپیٹ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جو یہاں پہ کچھ کمیاں ہیں ان کمیوں کو بھی دیکھتے ہوئے ہم ان کے لیے جو بھی ہے ہم ایسی صاحب کو بتاتے ہیں ایسی صاحب خود دیکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کانسل کے ممبر جو آ کے وزٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی پروپرم نظر آتی کسی چیز کی کمی ہے وہ اس کے لیے فورن گورنمنٹ کو لکھے بھیجتے ہیں ہم سیو صاحب کو بھیجتے ہیں ہم سیو صاحب اوپر بھیجتے ہیں غرض یہ ایک سمجھیں کہ آپ نے یہ ایک سسٹم کی ایک جو ایک میں آپ کو پہلی چیز بتانے لگا ہوں کہ ہیلتھ کانسل جو ہے وہ ایک قسم کا ہیلتھ دپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا وہ آپ کو یہاں پہ پہنچ گیا ہیلتھ کانسل نے فیصلے کرنے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں چاہیئیں کوئی ڈاکٹر صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اتائیوں کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لوگوں کو میڈیکل لیگل ٹھیک مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ دیاتی تو نہیں ہو رہی کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس ہاؤسپیٹل کی سوٹ زیاد بہتر ہو سکتی ہے وہ ہم نے پروائیڈ کرنی ہے ہم ایسی صاحب کو بتائیں گے اس میٹنگ میں یہ لکھ کے اوپر بھیجیں گے اور انشاءاللہ میں پرسو کروں گا دوسری بات جو میری ایک بہت بڑی خواہش ہے آپ نے ہمارا سیاسی کیریت جو پچھلا جو کچھ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے ہماری سیاسی ساری ڈیویلمنٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ڈیویلمنٹ جس کی ضرورت ہو جڑا والا روڈ آپ نے دیکھی کہ روز وہاں پہ کتنے ہاتھ سے ہوتے تھے اللہ کا فضل ہے ہم نے سمجھا اس کو پرارڈی پر رکھا اس کو بنایا آج ہم دونوں بھائیوں کی اور ہماری پارٹی کی جو ترجیح ہے وہ ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن ہے ابھی ایک سال ہوا ہے ابھی تو ہم اگر اس کو پلان کریں اس کو اگر آج پلان کریں تو جون میں جا کے یہ سارا کچھ مضور ہوگا فوری کچھ نہیں ہوتا جو اگلے دن پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ کے کیا ہوا کیا ہوا آج ہم اس کے ہم نے ایک بڑے ہاسپیٹل کے لیے آج ہم نے پیسلے کرنے وہ لکھ کے انشاءاللہ میں اسیمبلی میں لے کے جاؤں گا اپروف کراؤں گا سین ساپ سے اپروف کراؤں گا میری بہت خواہش ہے کہ یہاں پہ ایک اچھا کرڈیالوجس بھی تحینات ہو انسٹیٹسٹ ہو یہاں پہ اور یہ ایک ڈسٹک لیول کا ہاسپیٹل بنے اور اس کے لیے مجھے اگر ضرورت پڑی تو شاید جو فلانتھراپس یا جو لوگ ہوتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں ایسے اچھے کاموں کے لیے اس سے بھی مدد دوں گا اور میں آپ کو اس کو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میرا ٹنور جو اللہ تعالی نے اور آپ دوستوں کی مدد سے ہمیں ملا ہے اس میں میں اس سٹی کے لیے اس تحصیل کے لیے کچھ نہ کچھ ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی ہیلس پہ بہت کچھ کریں گے اور ہمارے بہت سارے کلائن ہیں آج میٹنگ کے بعد کچھ چیزیں آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کی ہیں بہت شکریہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو پچھلے دورے حکومت میں اس اسپتال کو ڈائیٹو ویٹس پر لانے کی ڈائیٹو ویٹس پر لانے کے لیے اس کی فائل جو ہے سیکٹی اور محصر تک فرمت کے لیے لیکن وہ حکومت چیز ہونے کے بعد تاحال فائلوں میں دبا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو تحصیل کر رہے ہیں وہ اسی جو بیڈنگ ہے اسی میں سارا کچھ ہو رہا ہے حالانکہ ہمارے ماں سے ایک بہت بڑی بیڈنگ ہے پرانے ہسپتال کی اُت پہ وہ اڈیٹو ویٹس والوں نے قبلہ کیا ہوا ہے ان کا سکول جو ہے ستینہ نور پہ بن چکا ہے اگر وہ خالی ملوہا کے جو تطریب انتوبہ ہے وہاں شفٹ کر دیا جائے تو یہ ہسپتال کے لیے اور ہن سب کے لیے بہت اچھا ہوگی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں کہ یہ پچھلی حکومت نے پچھلی حکومت نے کافی جو الیکشن کے دنوں میں اور ایک سال پہلے بے حساب ایسے پروجیکٹ دیئے تھے جن کے لیے فنڈنگ ہی نہیں وہ انونس کرتے گئے الیکشن کی تیاری میں یہاں اتنے بیٹھ کرتے ہو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ایک ہلکے میں الیکشن تھا تو وہاں پہ میں ریکل پانچ سیئر روپے کے پروجیکٹ جو سے کیے تھے لیکن اس کے بعد وہاں پہ ایک روپے بھی نہیں لگا سو اسی طرح تھا ایم پی ایس فائلیں شایلیں بھیج دیتے تھے سیکرٹی سربان کے پاس پہن جاتی تھی تھپ ہو جاتی تھی اب ہم کو ایسا کام نہیں کریں گے جو وہ ساری پرپوزلز میں نے دیکھی ہیں وہ فیک تھی سارا کوئی جو کچھ تھا ایک فراڈ تھا سارا کوئی تھا ہم اس کے نئی پرپوزل بنا کے آر جسی لیے کونسل بیٹی ہے کونسل فیصلے کر کے ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ پرانے ہسپیٹل کو بھی کسی نا کسی بیٹلیزیشن میں لانا چاہیے انشاءاللہ بنائیں گے سب جامپور کے اندر وہ تو علاقہ تھا جہاں پہ میاں شباز شریف نے پرجب سٹارٹ کیے اور ان کا دوبارہ تکمیل نہ کی جاز ہوئی لیکن آپ کے تحصیل اٹھکوارٹر یہاں پہ اسی عددتال کے اندر تین سال پرانی مشین پڑھی ہوئی یعنی آفگان اور کلاکی سٹارپ پرسنا ہونے کے باؤنی وہ پھٹی کی نظر ہو رہی اس پر کیا کہیں گے حکومت کیا کرنے جا رہی آنے والے جنہوں نے اس پر کوئی دامات آکے علاقہ کے لغو پر لیٹ میں دیکھیں بھائی میں تین سال میں سے دو سال کا تو جواب دے نہیں ہوں ظاہرہ وہ مٹی بنتے بنتے دو سال لگے اس کو اب جو مٹی بن چکی ہے اس کو ہم انشاءاللہ اللہ دوبارہ لوہا بنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اس کو کیا کرنے کیا کرنے